ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے حضرت علامہ عبدالبعاب شورانی کی میدان الشریعہ القبرہ اس کے سبعہ نمبر پچاس پہ لکھا ہے یہ علامہ عبدالبعاب شورانی کہتے ہیں لما مات شیخنا ناصر بن مالکی اللہ خانی کہتے ہیں جب ہمارے استاذ اور ہمارے شیخ ناصر بن مالکی کا انتقال ہوئے بعد میں کسی اخت کو خواب میں ملے اس نے پوچھا ما فعل اللہ ہو دیکھا یا شیخ مر جانے کے بعد اللہ نے ترسات کیا سلوک کیا ہے کہتے ہیں بخشا گیا ہے بخش دیا رب نے کہتے ہیں کیسے وجہ سے بخش گئے ہو کہتے ہیں جب میں قبر میں گیا نہیں نقیرین آئے سوال اٹھا کے بٹھایا سوال کیا مر ربوں کا ما دینوں کا کہتے ہیں سوال کا جواب آتا تھا پوری زندگی قرآن عدیس پڑھاتا رہا لے کر لبان نے ساس نہ دیا قبر میں گیا زبان میرا ساتھ چھوڑ گئی کہتے ہیں اب دونوں سوالوں کا جواب میں زبان سے جے نہیں سکا درتا تھا بھئی اب کیا کریں گے سختی ہو جائے گی کہتے ہیں میں امام مالک سے محبت بڑی کرتا تھا امام مالک سے بڑی محبت کرتا تھا امام دارل حجرہ سے انہی کے ترانے کا آتا رہتا تھا کہتے ہیں جب میں ابھی تیسرا سوال انہوں نے کیا نہیں کہتے ہیں میں دیکھتا گیا ہوں امام مالک کی سوالی میری قبر میں آگئی ہے امام مالک نے تیسرا سوال ہونے سے پہلے اور میں پیچھے حق جاؤ جس میں ساری زندگی اللہ اور اس کے رفول انہوں نے پیغام اللہ ہوں میں کہتا ہوں امام ناصر الدین مالکی اللکانی کی قبر میں اگر امام مالک کی جلوہ کری ہو سکتا ہے محمد احمد قادری کی قبر میں عبدالقادر جلانی کی جلوہ کری کیوں نہیں ہے خاجہ محمد صفیحان کی قبر میں جو نہیں آسا محمد صفیحان کی قبر میں محمد صفیحان کی قبر میں حدیث آنے کے رامی قدر اب تیسرا سوال ہونے کی باری آگئی آقا اے کونین کی جلوہ کری قبر میں کبھی محمد احمد قادری صاحب کے مزار پہ کھڑا ہو کے سوال کر کبھی اسے پوچھ قبر میں جانے والے ہمیں چھوڑ گیا بتا حال کیا ہے کہتے ہیں ایسی دنیا کروڑوں مرتبہوں چھوڑ دوں محمد قدیدار مسیح ہو رہا ہے قبر میں صرف یہ نہیں کہتے ہیں عالی حضرت بھی کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے عالی حضرت کون سمجھے تیرے کلام کو کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے یہاں مرنے کو ٹھہ رہا ہے نظارہ کو رہا ہے شیخ عبدالعہ بہت سے دیلوی بھی آہیں بڑھتے تھے کہتے ہیں جب سے سنائے سرکار قبر میں آتے ہیں دل جاتے زندہ ہی دفن ہو جاؤں موت کا انتظار ہی نہ کروں پوچھا کیوں کہتے ہیں سرکار کی جارت میں ہو جائے گی ارے ایسی کروڑوں زندگیاں نصار ہوں محمد عربی کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے آقا ایک اونین کی جلوہ گری ہو فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں آپ حدیث سنتے رہتے ہیں علماء سے ماں کنتز اکول افیت کے حاضر رجول ان کے بارے میں بتا کیا کہتا ہے یا پھر یہ مانا کر لیا جائے پھر کیا کہتا تھا سبان اللہ کاؤنا تو میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ محمد احمد صاحب زادہ صاحب کے بولنے سے پہلے سرکار آپ بولے ہوں گے ہم نے دیکھا ہے صاحب زادہ محمد عامل قادری کو ہم کھڑے ہوتے سلام پڑھنے کے لئے ہماری پشت ہو جاتی ہے بیت اللہ کی طرف کبھی نہیں گوھر کی آپ نے علماء کھڑے ہوں پہ بندے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کے چہرے دیکھنے کے لئے پھر ہمارے مو بھی اتر ہو جاتے ہیں لیکن میں نے صاحب زادہ محمد عامل قادری صاحب کو دیکھا کہتا ہے بندوں کو چھوڑ کے اور مصطفیٰ کی طرف کرنا چاہیے سلام پڑھنے پھر بندوں کی طرف پشت کی مو اتر کر لیا میں نے کہا تیری عداد یاملہ قلال کو پسند آگئے ہی ہو اور سرکار فرماتے ہوں کہ فریضہ ایسرے کیا پوچھتے ہو یہ تو اتنا نازک مزاج تھا میری محبت میں یہ تو اتنا نازک مزاج تھا اس کا حال تو یہ تھا کہ یہ سلام بھی پوچھ کر کے نہیں پڑھتا یہ تو سلام پڑھتے مجھے پوچھ کر جاتا تھا آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو قبر میں پھر وہ قبر جنت کا پاک کیوں نہ بنے اب حسن لوگ لی عدیث پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے اشعادو انہ محمد نابدوہو ورسولو اجیے واضح دوان اللہ کہتا تھا اور ان کی دوبان پر بھی کلمیں جاری ہوئے اور مجھے یہ گماننی یقین ہے غوث عادل کے سنسلے میں جو بھی بیعت ہوگا وہ مرتبہ کر یہی میں نے بولے گا کیونکہ حدیر خورت سے آدم عبدالقادر جلانی آپ کہتے ہیں علمات الموجودگی میں میں ایک ذمہ داری سے بات عرض کروں ایک دوانے انہوں پر جو اطراض ہوتا ہے بھئی یہ قدمی حادی اللہ رقبت کل ولی اللہ کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا شیخ عبدالحق نے علقی ہے اس کے شیخ محقق نے جو خود حضرت خاجہ باقی بلہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ عامد فاروقی ترہندی کے پیر بھائی بھی ہیں اگر تو اس سے پہلے وہ حضرت موسیٰ شہید کے ہاتھ پر بیعت تھے لیکن فیض لینے کے لئے حضرت خاجہ باقی بلہ کے ہاتھ پر بیعت ہو وہ اخبار اللہ یار میں غوث عادم کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیں گے فرما دیتا مامور شد من اندللہ بکولئو قادمی حادی اللہ رکبت کل بلیگ اللہ جمعی اولیاء وقت ادھا در و غائت و قریب و بائید و ظاہر و باطن گردن اطاق و سر انکیات بن حادن خوفم من الرد و تمان فالمزید فہو قدب الوقت و سلطان الوجود و امام السسیقی و حدت العارفی و خلیفة اللہ بی ارزہی و نائب رسولہی و بارف و کتابہی آپ کی سبحان اللہ نے مجھے مزہ نہیں دیا یہ بات ہے کہا کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے کلام الملوک ملک الکلام بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے جو کلام میں نے سنایا وہ شریعت کے امام کا کلام ہے طریقت کے امام کا کلام اس پر میں زیادہ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا جس کا ہی تنا مرتبہ ہو بودر غوثی آدم عبدالقادر جلانی فرماتے میں نے ایک مرتبہ میں نے ملک الموت سے پوچھا ملک الموت سے پوچھا بتا تیرے پاس کس قادری بھی ہے غوثی آدم عبدالقادر جلانی کہتے خلاد الجواہری تھا فی مناقب عبدالقادر شیخ یہیہ کی کتاب آج سے ساڑھے پانچ سو چھ سو سال پہلے لکھی گئی جس کو بڑے بڑے علماء نے خراج تحسین پس کیا اس میں حضرت غوثی آدم کا فرمان موجود ہے کہتے ہیں میں نے ملک الموت سے پوچھا بتا آپ نے دامن میں کوئی قادری بھی رکھتے ہیں کہتے ہیں آگے سے لجاجت بڑے انداز میں کہتے ہیں کیا کہتے تھا کہتے ہیں آپ نے سارے بند رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لیے میرے لئے ایک بھی نہیں چھوڑا تو قادری جیسے آئے میرے دامنے عدیدانِ قرآنی قدر میں جو بات ارض کر رہا تھا حضرتِ پیر محمد احمد قادری صاحب کی دوبان پر جملے آئے اور میرا بجدان کہتا ہے ان کو کہنے کی نوبت نہیں آئی ہوگی سرکار نے آپ فرمایا کہ اس سے کیا پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھ میں جانتا ہوں حضرت شفل کی ملیہ ہے میں جانتا ہوں قادری صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے میں جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم